وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَذَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ ذَوُقًا عدیب شاعر دانشور مفقر خطیب اور علامہ اقبال عبادی آفتہ حضرت مولانا سید فضیل احمد ناصری کی ملکی اور بین الاقوامی حالات کے تناظر میں دل کو جھنجھوڑ دینے والی تازہ تری نظموں کا مقبول عام اور شاہکار مجموعہ آؤ کے لہو رولیں منظر عام پر آ چکا ہے اپنے ایڈریس پر منگوانے کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 817155526 دیکھا جو تیر کھا کے کمیگاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی سامرین ماں باپ کے بعد دو اور رشتے ایسے ہیں جن کا ایک سعید انسان زندگی بھر احترام کرتا ہے ایک تو استاذ ہے اور دوسرا پیر و مرشد انسان کبھی غصے میں اپنے والدین پر بھی ہاتھ اٹھا دیتا ہے شاگرد و استاذ پر بھی اپنا غصہ نکال لیتا ہے اس طرح کی مثالیں بہت ہیں مگر مرید اپنے پیر اور شیخ پر کبھی حملہ نہیں کرتا کیونکہ مرید اپنے پیر کا اندھا عاشق ہوتا ہے لیکن آج یہ بھرم بھی ٹوٹ گیا ہمارے ایک محترم بذر مولانا شرابت حسین صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا وہ ایک دعوت میں پیدل جا رہے تھے کہ اچانک ان کے ایک مرید نے پیچھے سے قاتلانہ حملہ کر دیا اور ایسا حملہ کہ مولانا گویا جان سے ہی ہاتھ دو بیٹھے سامرین اس دردناک واقعی کی تفصیل یہ ہے کہ مولانا شرابت حسین صاحب دارل علوم عزیزیہ میراروڈ ممبئی کے شیخ الحدیث اور صدر المدرسین ہیں کموں بیش تیس برسوں سے وہ اس ادارے میں تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں طبیعت کے سادہ اور مزاج کے نرم ہیں پہلے تو صرف استاذ تھے اب وہ ایک صوفی بھی ہیں چند سال پہلے مولانا علاؤ الدین آسامی صاحب کے ہاتھ پر مولانا نے بیعت کی پھر اشاعت علم کے ساتھ تصوف کو بھی انہوں نے اپنی حیات کا جز بنا لیا وہ دور بھی جلد آیا کہ ان کے شیخ نے انہیں خلافت سے نواز دیا اس کے بعد سے وہ خانقاہ کی رسمیں بھی ادا کرنے لگے پھر ان کا حلقہ ارادت بھی بننے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے مولانا ایک عالم دین ہونے کے ساتھ ایک شیخ طریقت کے روپ میں اپنی پہچان بنانے لگے ان کے مریدوں کی تعداد بڑھتی گئی یوں تو ہر مرید اپنے شیخ کا عاشق ہوتا ہے مگر ایک مرید نے اپنا عشق کچھ زیادہ دکھا دیا مولانا اس پر بہت زیادہ اعتماد کرنے لگے مولانا کی ہر مجلس میں وہ آگے آگے رہتا پرسوں کی بات ہے مولانا نے اشا کی نماز حسب معمول عزیدیا مسجد میں ادا کی اس مرید نے بھی نماز عشق اسی مسجد میں ادا کی نماز کے بعد مولانا نے ایک طالب علم کو بلایا اور اس کے ہاتھ میں کتاب تھماتے ہوئے کہا کہ میرے گھر دے آؤ وہ دے آیا مولانا کے کسی متعلق کے یہاں شادی کی تقریب تھی اس نے شرکت کی دعوت دے رکھی تھی وہ وہیں چلے گئے وہ ابھی راستے میں ہی تھے کہ ان کی اہلیہ کو گھبرانٹ ہوئی اور فون کیا تو انہوں نے بتایا کہ میں دعوت میں جا رہا ہوں ان کی اہلیہ نے کہا کہ آپ نے تو منع کر دیا تھا اور طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی پھر کیوں چلے گئے خیر مولانا دعوتگاہ کی طرف جاہی رہے تھے کہ ان کے نام نحاد عاشق مرید نے ان پر پتھروں کی بارش کر دی کل رات میرے پاس ایک عزید نے سی سی ٹی وی فوٹیج بھیجا ہے جس میں ساتھ دیکھا جا سکتا ہے کہ مولانا اکیلے پیدل جا رہے ہیں ایک چار پہیے کی بڑی گاڑی آتی ہے اور پارکنگ میں لگ جاتی ہے اسی طرف سے وہ مرید تاک لگا کر تیزی سے مولانا کی طرف آتا ہے اس کے ہاتھ میں پتھر ہے نزدیک آ کر وہ پتھر کو مولانا کے سر پہ دے مارتا ہے اس ناگہانی سنگین چوٹ سے مولانا موں کے بل گر جاتے ہیں وہ دیوس مرید پھر بھی وہی پتھر سر پر مارتا چلا جاتا ہے مولانا اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں مگر اس مرید کا سنگین ہاتھ مولانا کے سر پر مسلسل پڑتا جاتا ہے پھر ایسی تیز چوٹ انہیں لگتی ہے کہ وہ بے ہوش ہو کر پیٹھ کے بل گر پڑتے ہیں وہ سنگین مزاج مرید پھر بھی باز نہیں آتا اور مولانا کے سر اور موں پر پتھر سے حملے کرتا چلا جاتا ہے حملے کے وقت دو تین نوجوان اور بھی ہوتے ہیں مگر کوئی بھی مولانا کو بچانے کی کوشش نہیں کرتا جب ساری تباہی ہو جاتی ہے تب لوگ دوڑتے ہیں اور اس حملہ آور کو ہٹانے کا دکھاوا کرنے لگتے ہیں سامرین مولانا شرابت حسین صاحب پر یہ حملہ ہوا تو وہ بے صد پڑے تھے کئی لوگ موقع پر موجود تھے مگر کسی نے بھی ان کی مدد کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا بروقت کوئی بھی انہیں ہسپتال لے کر نہیں گیا مولانا کے ایک قدیم شاگرد عزیزم مولوی انظار اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو وہ دوڑ کر مولانا تک مہنچے اور انہیں رکشے پر بٹھا کر ہسپتال لے گئے مولانا مسلسل بے ہوش تھے ڈاکٹر نے دیکھا تو چہرہ اور سر حد سے زیادہ بڑا ہوا تھا سر پر بیالیش ٹانکے آئے ایک آنکھ ضائع ہو چکی تھی دوسری آنکھ سلامت ہے مگر اس کا بھی آپریشن ہونا ہے چہرے کی ہڈیاں بھی ٹوٹ چکی ہیں ان کی بھی سرجری ہوگی دو دانچ جبڑوں کے ساتھ زمین پر گر پڑے پورا جبڑا بری طرح ہل چکا ہے میں نے وہاں موجود اپنے عزیزوں سے بات کی تو پتا چلا کہ مولانا ہوش میں ہے مگر ڈاکٹروں نے بات چیز سے منع کر رکھا ہے اور آپریشن کی تیاریاں مسلسل چل رہی ہیں سامرین مولانا شرابت حسین صاحب زلہ بستی سے تعلق رکھنے والے ہیں امتہائی شریف ہیں اپنے نام کی طرح مجسم شرافت مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور سے ان کی فضیلت ہے میں نے ان کے ساتھ دار العلوم عدیدیہ میں چار سال پڑھایا ہے وہ اس وقت بھی صدر المدرسین تھے گفتگو میں بڑے نرم اور کام میں بڑے چاک و چوبن طلبہ پر شفقت اور محبت لٹانے میں مشہور اسادہ کے ساتھ ان کا سلوک دوستانہ صرف کام سے کام کسی سے نہ دوستی نہ دشمنی باہر کے افراد سے نہ تعلق نہ تعارض یہ انیس سو ننانوے سے دو ہزار تین کی بات ہے مولانا اس وقت میدان تصعوب میں نہیں آئے تھے عزیزیہ سے میرا تعلق ٹوٹنے کے بعد بھی ہر سال ممبئی آنا جانا لگا رہتا ہے تقریباً ہر سفر میں مولانا سے ملاقات رہتی ہے وہی شان دل نوازی وہی مسکراہت وہی دل برانہ ادا مرنجا مرنج پھر بعد میں وادی سلوک میں قدم رکھ دیا میں نے سمجھا کہ مولانا سوپیانا وضائف جھیل نہیں پائیں گے مگر خوش اسلوبی سے انہیں بھی نبھا لے گئے سامرین انسان کوئی بھی ہو اگر وہ بے قصور ہے تو قابل احترام ہے اگر گناہگار ہے اور اس نے آئین کے خلاف کوئی کام کیا ہے تو اس کی سزا کے لئے آئینی ادارے موجود ہیں مگر ایسے سیدھے سادے اور اللہ کے ولی پر حملہ انتہائی صفاقیت کو بتاتا ہے جس نے بھی وہ ویڈیو دیکھا پوری طرح ہل گیا میں نے پہلی بار دیکھا تو کانپ کر رہ گیا آنکھیں بھیگ گئیں حملہ آور کے خلاف سخت بددعائیں نکلیں مجھے ایسا لگا گویا یہ حملہ مولانا پر نہیں خود مجھ پر ہوا ہے حملہ آور مسلمان تھا نمازی تھا مولانا کا مرید ہی نہیں خصوصی معتقد تھا اس کے ہاتھ سے ایسی حرکت ناقابل یقین ہے بعض حلقوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ پاگل ہے اس سلسلے میں اس کا ڈاکٹری ایلاد بھی چل چکا ہے مگر حملہ اور لگاتار بار دیکھ کر یقین کرنا مشکل ہے کہ وہ پاگل ہوگا ظاہراً اس نے مولانا شرابت حسین صاحب پر حملہ کیا مگر حقیقتاً دیکھا جائے تو یہ ایک بوڑے پر حملہ تھا ایک عالم دین اور امت کے رہبر پر حملہ تھا اللہ کے ولی اور صالح امت پر حملہ تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرماتے ہیں مَلْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يُعْقِرْ كَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا جو شخص ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کھاتا اور ہمارے بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا وہ ہماری جماعت سے خارج ہے عالم دین کا مقام شاید اس بے رحم حملہ آور کو معلوم نہیں تھا کاش کہ اس کے سامنے یہ حدیث ہوتی اِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِذُ الْعِلْمَ انْتِزَانِ يَنْتَذِرُهُ مِنَ الْعِبَادِ وَلَكِنْ يَقْبِذُ الْعُلَمَاءِ اللہ تعالی دین کا علم اس طرح نہیں اٹھائیں گے کہ لوگوں کے اندر سے کھینچ لے بلکہ علماء کو اٹھا لینے کی صورت میں دین کا علم اٹھ جائے گا یعنی علماء زندہ رہیں اور ان کے سینوں سے علم نکال لیا جائے یہ نہیں ہوگا بلکہ اللہ تعالی حاملین علم کو اٹھا لیں گے اور ان کی جگہ دوسرے علماء پیدا نہیں ہوں گے اس طرح علم خود بخود ختم ہو جائے گا ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پرمایا اِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ قَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْقَوَاقِبِ عالم کی عابد پر ایسی فضیلت ہے جیسے کہ چودھویں رات کے چاند کو تمام داروں پر بڑائی اور برطری حاصل ہوتی ہے دوسری جگہ عالم کو عابد پر ترجیح دیتے ہوئے فرمایا فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ قَفَضْلِ عَلَى عَدْنَاكُمْ عالم کو عابد پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسے کہ مجھ کو تم میں سے ادنا شخص پر حاصل ہے سامرین مولانا شرابت حسین صاحب وجیح اور نورانی چہرے کے حامل ہیں ان کی آنکھیں بڑی روشن اور دور بھی تھی مگر ان کی ایک آنکھ اب ہمیشہ کے لیے ضائع ہو چکی ہے امید ہے کہ مولانا جلد ہی شفا پا جائیں گے لیکن ان کی ضائع شدہ آنکھ کبھی واپس نہیں آئے گی جس میں کی کوئی اور تکلیف ہو تو انسان جھیل جاتا ہے لیکن آنکھ کا ضائع ہونا ایسی تکلیف ہے جس پر صبر کرنا مشکل ہے اسی لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پرمایا قَالَ رَبِّكُمْ عَزَّ وَجَلَّا مَنْ عَذَبْتُ قَرِيمَتَيْهِ سُمَّا صَبَرَ وَحْتَصَبَا كَانَ صَوَابُهُ الْجَنَّتَا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں جس شخص کی آنکھیں لے لیتا ہوں پھر وہ صبر سے کام لیتا ہے اور اللہ سے سواب کی امید رکھتا ہے تو اس کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے اس حدیث کو علامہ شعیب الارناوت نے اپنی کتاب تخریج المسند میں نقل کی ہے اس کے راوی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو ہے محدث کہتے ہیں اس کی سند قوی ہے اس کے علاوہ یہ حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں نقل کی ہے امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں اسے لیا ہے اسی طرح علامہ ناصر الدین المانی نے اپنی کتاب صحیح ترغیب میں اسے نقل کیا ہے اور کہا ہے حسن اللہ غیرہی علامہ ابن حبان رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنی صحیح میں اسے نقل کیا ہے علامہ صحیح رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو اپنی کتاب الجامعہ السغیر میں نقل فرمانے کے بعد لکھتے ہیں صحیح سامرین کل تک تو ہم یہی کہتے تھے کہ موب لنچنگ کا شکار زیادہ مسلمان ہوئے مارنے والے غیر مسلم ہوا کرتے تھے اور مرنے والے مسلمان یہاں تو مارنے والا بھی مسلمان ہی تھا اس نے تو جان لینے کا ساپ ارادہ کر لیا تھا اور یہ سوچ کر ہی اس نے چھوڑا کہ اب مولانا نہیں بچیں گے حملہ آور کی اس حرکت کو ہم کیا کہیں مجھے امید ہے کہ اس انسان نما جانور سے اللہ نمٹے گا اور ضرور نمٹے گا کیونکہ اس نے عام انسان پر نہیں اللہ کے ولی کو نشانہ بنایا ہے حدیث شریف میں ہے کہ کائنات کے بنانے والے نے فرمایا من آدالی ولیاں فقد آذنتو بالحرب جس نے میرے ولی سے دشمنی مول لی تو میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں یہ حدیث علامہ ناصر الدین علمانی نے اپنی کتاب السلسلت السحیہ میں نقل کی ہے اور کہا ہے یہ حدیث اپنے مجموع ترق کے حساب سے ایک دم صحیح ہے اللہ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو آپس میں محبت کرنے اور اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق بخشے اور کینہ سے حسد سے نفرت سے اداوت سے اور دیگر تمام روحانی بیماریوں سے اور دیگر تمام روحانی بیماریوں سے ہم سب کی